اسلام علیکم میں ہوں حیدر راجہ حیدر کا وظیفہ بتا دیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ دولت من بننے کا وظیفہ ہے محنت محنت اور محنت یہ تو ہے محنت جتنی کریں گے اتنا ہی پیسہ آئے گا وہ ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے تو وہ محنت کا ایک الگ category ہے جس کو وہ دیتا ہے اب ایک چیز ہے کہ آپ محنت بھی کر رہے ہیں آپ کے sources بھی بڑے strong ہیں لیکن آپ کے پاس پیسہ نہیں آ رہا اور آپ مکروز ہیں یا آپ کی family صحیح نہیں چل رہی ہے آپ کسی کو support نہیں کر رہے بے حساب risk score بے حساب دولت کے لیے یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا اگر صحیح معنوں میں آپ نے اس کو کر لیا تو بہت ہی amazing ہو جائے گا 12 دن کا یہ وظیفہ ہے چار چار دن کر کے آپ نے اس کو الگ الگ طریقے سے کرنا ہے کیسے کرنا ہے آپ یقین کریں کہ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دھیڑے دھیڑے آپ کے جو ناس صورتحال ہے stars کی آپ کی زندگی کے اوپر جو بھی problems ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی sources بنیں گے link بنیں گے اور وہ غیب سے مددگار بھیجے گا اور آپ کے رسک میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا یعنی دولت من بننے کا بڑا ہی زبردست سا ایک وظیفہ بتانے لگا بارہ دن کا ہے چار چار دن ترتیب سے کیا کرنا ہے پہلے چار دن جو ہے پہلے چار دن آپ نے باجرہ لینا ہے ایک کلو کہیں سے بھی مل جاتا ہے جو لوگ باجرہ نہیں ملتا کہیں سے وہ bird food لے سکتے ہیں جو دوسرے ممالک میں ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ bird food جو پرندوں کی خوراک ہوتی ہے یہ وہ لے سکتے ہیں اس کو آپ نے اکٹھا اپنے پاس کسی بھی ایک کھلے برطن میں رکھ دینا ہے بعد میں اس کو بند کر لیا کریں تاکہ چونٹیاں نہ کھا جائیں کیونکہ چار دن آپ نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے ہوگا کیا اس کی دو ترتیب ہیں یا تو آپ یہ نماز فجر کے بعد وظیفہ کر سکتے ہیں یا پھر یہ نماز تحجت کے بعد کر سکتے ہیں تحجت کے نماز کے آپ نے جب پڑھ لیے تو اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے پہلی تسبیح میں آپ نے کیا پڑھنا ہے یا نافیو پروردگار کا ایک خوبصورت اسمہ مبارک ہے یا نافیو دوسری تسبیح ہے یا غنیو اور تیسری تسبیح ہے یا رزاکو یہ تین تسبیح ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ یا نافیو یا غنیو یا رزاکو یہ بارہ کے بارہ دن وظیفہ یہی رہے گا لیکن چیزوں کی ترتیب بدلتی جائے گی فجر یا پھر تحجت کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں شروع کے چار دن آپ نے کلے کسی بھی برطن میں یا ڈبے میں کہیں بھی بن لفافے میں نہ ہو کھلا ہو جس پہ پڑھائی کر کے آپ دم کر دیں پھوک دیں تو آپ نے باجرہ رکھنا ہے اور اس کے اوپر ایک ایک تسبیح الگ الگ یہ پڑھنی ہے اول اور آخر تین تین بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یہ ایک ایک وظیفہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دینا ہے لیکن وہ باجرہ استعمال نہیں کرنا چار دن پھر دوس کو باندھ کے رکھ دیں پھر نیکس ڈے آپ نے یہی کرنا ہے اور اس کے لیے چار دن آپ نے مسلسل جب یہ وظیفہ پڑھ لیا تو وہ جو باجرہ ہے وہ اب آپ الگ رکھ لیجئے پانچویں دن آپ بھلے ہی وہ پرندوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے رہے ہیں آپ چاہیں ایک مٹھی ڈالے آپ چاہیں وہ سارا ایک ہی دن ڈالتے ہیں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں کم سے کم اس کی تعدادہ جو ہزار گرام یعنی ایک کلو ہونا چاہیے جو باجرہ ہے یہ چار دن کے لیے میں بتا رہا ہوں لوگ اس کے چار حصے کرتے ہیں یعنی ایک پاؤ ایک دن رکھ دیا اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن میں ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ دوسرے دن تیسرے دن بھی پڑھا رہے پھر دوسرا حصہ ایک پاؤ والا وہ دوبارہ رکھتے ہیں تو اس طرح اگر آپ چار حصے کر لیں گے تب بھی ٹھیک ہے چار حصے چار دن میں جائیں گے اب کیا ہوگا کہ جب آپ نے یہ چار دن وظیفہ کر لیا وہ باجرہ تو الگ آپ کا جا رہا ہے اب آپ نے آ جانا ہے سفید تل لے کر سفید تل آپ کو چاہیے تیس گرام کم سے کم تیس گرام ہے آپ زیادہ سے زیادہ چالیس پچاس سو گرام جتنا بھی کرنا چاہیے بڑی چھوٹی سی یہ چیز ہیں تیس گرام سے زیادہ آپ لے لے سفید تل لینے آپ نے براؤن تل نہیں سفید تل لینے ہیں اور اس کے بیچ میں آپ نے ایک پاؤ چینی مکس کر کے ان کو ایک جگہ پہ بند کر کے رکھ دینا ہے کوشش کیجئے گا کہ یہ بھی روز جب عمل کریں تو اس کو کھولیا کریں لفافے کو یا پیکٹ کو اور پھر بند کر دیا کریں تاکہ آپ باقی کسی چیز سے محفوظ ہو جائیں اس کو چونٹیاں وغیرہ پہلے نہ کھائیں اب یہی چار دن آگے چل کے آپ نے وہی تحجد یا فجر میں آپ نے یہی تصمیعہ پڑھنی ہے اور یہی تین تصمیعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر مطلب روز آنا دم کرنا ہو چوتھے دن آپ نے وہ ساری چیزیں لے جا کے گھر کے اندر نہیں گھر کے باہر کہیں بھی کسی بھی درخت کے تنے میں کہیں بھی کہیں قبرستان ہے قبرستان ڈرنے والی چیز نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا عمل ہوتا ہے چونٹیاں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں ویران جگہ ہے یا کسی پارک میں کہیں بھی جہاں بھی درخت کا تنہ ہو وہاں پہ مٹی والی جگہ پہ لیکن گھر کے باہر آپ نے وہ پھینک دینا لیکن چار دن تک وہ مسلسل ڈالنا ہے تھوڑا سا ڈال دیں تاکہ وہ چار حصے اسے کر لے وہ تھوڑا تھوڑا ہوگا ایک ایک سپون آئے گا شاہر اور وہ آپ نے چونٹیوں کو کھلا دینا اور پھر جو آخری چار دن ہیں وہ آپ نے چینی کے اوپر سمپل چینی کے اوپر دم کرنا ہے عام جو چینی ہوتی ہے اس کے لیے براؤن شگر ہے کچھ بھی کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے اور وہ آپ نے لے لینی ہے ایک کلو ایک کلو جب چینی لے لیں گے آپ تو اس کا بھی ظاہر ہے پاؤ پاؤ کے چار حصے ہو جائیں گے تو وہ ایک کلو بن جائے گا 250 گرام کا ایک وہ بنتا ہے لیکن آپ نے اکٹھی چینی رکھنی ہے یہی وظیفے آپ نے آخری چار دن بھی کرنے ہیں اور وہ والی جو چینی آپ اپنے گھر کی چینی شگر میں مکس کر دیجئے یعنی گھر کے تمام افراد اس کو استعمال کریں گے اور وہ ضروری نہیں کہ ایک دن میں ختم ہو جائے وہ چاہے مہینے میں ختم ہو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن اس کو بھی آپ نے اکٹھا کر دینا اس کے چار حصے کر کے رکھنا ضروری نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ دھائی سو گرام ہی چاہیے ہوتا ہے وہ باجرہ برڈ فوٹ اور آخر والا جو وظیفہ اور بیچ کا جو ہے وہ بیس تیس چالیس گرام جتنا تیس گرام سے اوپر جتنے بھی آپ تل کریں جب یہ وظیفہ ختم ہو جائے گا بارہ دن کا پھر آپ نے بارہ دن کرنے کے بعد غسل کرنا ہے اور کوئی بھی ایک میٹھی چیز بنانی ہے جو اسی چینی سے بنی ہو چاہے کھیر بنا لے کسٹر بنا لے کچھ بھی بنا لے چاول میٹھے بنا لے اور وہ گھر پہ ہی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کو استعمال کر لیں اپنے بزرگوں کے لیے جتنے بھی بڑی ہستیاں ہیں ان کے نام کی ایک آپ نیاز ایک فاتحہ دے سکتے ہیں اور اپنے بزرگوں کو بھی وہ دے دیں اور بڑی ہستیوں کے لیے بھی اور وہ استعمال کرنا یقین کریں کہ یہ جو بارہ دن ہے آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گے اتنا زبردست وظیفہ ہے کہ آپ نے تمام حشرات کو بھی کھلا دیا آپ نے پرندوں کو بھی کھلا دیا اور آپ نے گھر کے افراد کو بھی کھلا دیا وہ باہر والے بھی کھا سکتے ہیں کوئی فرق نہیں کوئی مہمان آیا تو کھا سکتے ہیں رزک انسانوں کے لیے بھی یہ تین حصے ہیں اس کے چار چار دن کے وہ ٹھیک ہو گیا اور آپ یقین کریں کہ آپ صرف دعاوں میں ہی یاد کریں گے آپ کہیں گے کہ ہماری زندگی بدل گئی لیکن پھر میں یہی کہوں گا اس کے لیے کرنے کے بعد بیٹھ نہیں جانا آپ جو اپنا کام کر رہے ہیں اپنا عمل کر رہے ہیں کرتے جائیے اور پھر دیکھتے جائیے کہ غیب سے کیسے دروازے کھلتے ہیں اور آپ کی زندگی میں صرف دولت دولت ہوگی میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں مزید اگر آپ کوئی بھی وزیفہ یا کوئی بھی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ در راجہہیدر ایٹ ہاتمیل ڈاٹ کام پہ جا کے بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں میرا یہ یوٹیوب کا چینل زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو صدقہ اجاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں آگے فارورٹ کریں اور میرا فیس بک پیج ہے راجہہیدر اوفیشل اس پہ بھی آکے آپ لائک کیجئے ملتے ہیں ایک اور زبردستی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے پامان خدا